موسیقی 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 پرابطی اور سارے ہی دکھان دین ورتی رہا کر دی ہے صدگرو پایشا اپنے سکھتے ہمیشہ ہی بخش سن کر دے ہن صدگرو سکھی کرے پر تپال سیوکو گرو سدا دے جڑے گرو چرن میں چل کے آن دے ہن ایک قدم دا فڑ پہلے سمیان دے بچ راجی مہاراجی اسمید جگ راہ کر دے سن خالصہ جی ایک وری کہہ دے جہ دوں سکھتا فرنا بندہ نا گرو کر جاندہ کی میں ہوں آج گرو کر جانا ہے مہار درشن کرنے میں او دوں تو لاک کے سکھتا سما گرو نانگ دے ریجسٹرہ میں جہ درج ہونا شروع ہو جاندہ مہارے کے اندے نے گرو کی سنگت پی صحابے تو تیر جلدے سیس صحابہ تیرنی جڑے گرو کر چل کے آن دنے پہلے سمیان جل راجی لوگ اسمید جگ راہ کر دے سن گرو کر چل کے آن والیان ایک قدم دا فڑ سو سو اسمید جگ دے برابر دسنہ کیتا ہے پھر گرو چل کے آن دن گر پورا نمسکار کرندہ فل سوارے گروہ کی سنگت کل گی تر پاتشا جی دے روحانی دربار لگ گئے دیوتیاں دین یہی سکھ گروہ بابا جی دے چرنانچ بیٹھے ہیں جو میں کروڑاں چکو رہا چندرمہ مل دیکھنا بند نہیں کر دیں چاکھنا بند نہیں کر دیں گردن پامے مڑ جائے گردن پامے ٹوٹ جائے اسے گلدی چندہ نہیں فکر نہیں پرواہ نہیں گروہ کے سکھانے گروہ سروب داتے ہم تریا ہویا ہے گروہ کے سکھ گروہ چرنانچ نے مسکار کر دے کر دے کر کر کے بیٹھے دے ترے جاندے ہیں عجیز دین آندا ایک فقیر اسلامی مطلب سبند رکھنوالا جا دا مسلمان کہلو گروہ بابے دے چرنانچ آیا انہیں پاسچا دے چرنانچ نے نسکار کر کے بینتی کیتی مہراج جنہیں مسلمان پر آنے ہیں جدو کسی نمز دینے دست پنجا لے کے مل دینے ہیں انہیں بینتی کیتی مہراج میں دیکھ رہے ہیں تو آڈے سکھے نہیں جنہیں یہ بڑی شردہ رکھے تو آڈے چرنانچ مطلب سکھا ٹیک دینے ہیں نمزکار کر دینے ہیں انہوں تو آڈے چرنانچ نمزکار کرندہ بھی ایک بڑی کیا دے بہر انہیں آکھیں پاسچا سی جدو کسی نمز دے ہیں دست پنجا لے کے مل دے ہیں پر میں دیکھ رہے ہیں تو آڈے سکھے بڑی شردہ نا تو آڈے چرنانچ سر رکھے مطلب سکھا ٹیک رہنے ہیں سکھ دے مطلب سکھے دے کرم اُلٹے ہن جو دوں سکھ ساڈے چرنان دے مطلب رکھے نمزکار کردے ہن اینہ دے اُلٹے کرم جڑے او سدھے ہو جاندے ہن انہیں کہ ہمارا رو جیسی بانی چپڑ دیں ہیں میں گروہ کردہ بڑا پریمی سی مارا شاستران دے وچھ بھی لکھی ہے تارم گرنتھان دے وچھ بھی لکھی ہے ساڈی قرآن شریف دسدی ساڈی ہیں کتیبان دسدی ہیں یہ جدو باندہ دنیا تے جنم لے کے آنڈا ہے یہ دے کرم لکھے جاندے ہیں پر جلے دے ایک وری کرم لکھے گئے وہ کرم بدل کے میں ساکتے ہیں ایک وری کہہ دے ہوئے صحبے کمال گروہ گوبنس مار نے ایک مور چکی خواہد ساڈی مور مور دے اکھر ساڈ سے اُلٹے ہنڈے ہیں مور پیڑ بگراتے لگا کے ایک آتھویج کاغیدہ ٹوگڑا فڑے ہیں مہراج جیجل دین نے کہیں دے جیجل دین ایسے مور دے پڑ کی لکھیا گیا ان گروہ کی سنگتہ بینٹی کیتی مہراج اُلٹے اکھر نے مور دے اُلٹے اکھر پڑنے مشکل ہنڈے ہیں مہراج نے گروہ کی سنگتہ اس مور نوں کاغیدہ تے لکھوں دے لوندے ہوئے اور مور دے اُلٹے اکھر سنگتہ سدھے ہو جانے ہیں اکھیا کاغید اس مور نوں لوندے اکھیا جیجل دین ہنڈ پڑو ان بینٹی کیتی گرین واج حجور دا پویتر نام لکھیا گیا سر بے کمال گروہ گو بینٹ سنگ مہراج نے بس تیرے سوال دا جواب ہے جبیں مور دے اکھر اُلٹے نے پر جیجل دوں مور کاغیدہ دور ہے اُلٹے اکھر سدھے نہیں ہو سکتے پر جیجل دوں مور کاغیدہ اُلٹے لگ دی جانکے اُلٹے اکھر نے جڑے سدھے ہو جاندے ایس طرح ساڑھے سکھ جیجل دوں ساڑھے چرنہ دے سر راکھے متھا ٹھے دے اِنہ دے اُلٹے لگ ساڑھے سدھے ہو جاندے گروہ چرنہ دے اُتھے نمزکار کرندا ایڈا وڈا فردہ ساہ کبیر جی نے آکھیا کبیر چرن کمل کی موج کو سارے پڑھو کبیر چرن کمل کی موج کو کو کیسے انمان انمان کہندے نہیں کسے چیزوں ورنن کرنا انوں اکسپلین کرنا کبیر جی کہندے نہیں گروہ چرنہ دے وچے جڑی موج ہے اس موج نوں گروہ کی سنگتے کہنے کہ میں بیان کیتا جاوے اگے کہندے ہیں کہبے کو سوبہ نہیں سارے پڑھو کہبے کو سوبہ نہیں اے دا مطلب کہ گروہ چرنہ دے نمزکار کرن دی یہ لی گلہ انہوں کہن والی گل نہیں ہیں کہنے دے دیکھا ہی پروان دیکھا ہی پروان کہندے گروہ کی سنگتے دیکھن دن گئن گلہ نے گروہ چرنہ دے مطلب تھا ٹھیک ہے نمزکار کر کے پھر ہی پتھا لگ دا کیسے موقع ہے کابل دیں گے سنگتہ سب ایک کمال گروہ گوھن سمار دے درشن کرنا ستے آرین مان پر دسیا کر دے سن ساسن جنہیں بھی امیر بندے نے راج مہ راج نے عجقل منسٹر آگے چی منسٹر آگے پرائی منسٹر آگے مان پر کیا کر دے سی جنہیں بڑے بڑے نے نا ایک وری کہہ دے بہروں کہندے اینہ دا پیشلے جنمدہ جابتب کیتا ہوئے ہیں اینہ دا پیشلے جنمدہ جابتب کیتا ہوئے ہیں جابتب کی ہے ساسنگ جی ساڑی ایک ایف ڈی دیت رہا ہے ساڑے تین قسم دے کرم نے ایک کرم نے ساڑے کریا مان کرم سمجھنا نہیں ہوئے گا خاضل سجی کریا مان کرم وہ نے جڑے سے روج کر دے کئی بندے مان کرم کر دے انہوں دے کریا مان کرم نے جڑے وہ مان کرم نے جڑے وہ سنچت کرم ہو جان دے سنچت دا پاوندہ کی ایک کٹھے ہو جان دے ایک کٹھے ہو جان دے جبے سی روی دروجی ڈیوٹیاں دے جان دے جان دے جان دے جاؤں جاب کر دے ہیں بزنس کر دے ہیں جیسی ساڑی سیفنگ ہے ساڑے چار پیسے بائی دے ہیں اسی کٹھے کر دے ہیں یہ سے کٹھے ہونتاں باد انہوں نے اسی بینکی دے دے ہیں شیانے بندے نے جڑے وہی ایف ڈی کر دے ہیں جیسی بچے تھے ایف ڈی اس طرح جڑا بندہ ستھ سنگت کر دا نتنیم کر دا بانی پڑھ دا گروہ کر آن دا اور روی دو دے کیریامان کرم بان جان دے ہیں ایک بری کیا دے بہر اوہ کیریامان کرم بان گے کیریامان کر دے کر دے پھر اوہ کیرامان کرموں کٹھے ہو جان دے ہیں بہت کٹھے ہو جان دے ہیں روی دروج بانی جویں ایک بری بہر سمرنا جڑا اوہ ساتھ سنگ جی پیسے نہ پیسہ جوڑنوڑی گلہ پیسے نہ پیسہ جوڑنوڑی گلہ ایک بری بہر ہو گیا ایک بری ہو گیا دو بری بہر ہو تین بری بہر ہو چار بری بہر ہو یعنی اوہ سمجھ لے سنچت کرم کٹھے ہو گیا جدو بندہ مرد ہے اے دے کرم نیدے نال چلے جان دے ہیں ایک بری کیا دے بہر ہو روز بابا جی کہندے کرمی آپو اپنی کے نیدے کے دور اوہ ماف کرنا گروہ کی سنگ جدو دے چنگے کرم کٹھے ہو جان دے ہیں جدو دے چنگے کرم کٹھے ہو جان دے ہیں اے دے نال درگاد بچے جان دے ہیں روز پڑ دے ہیں کرو بنن تی سنو میر میتا سنت ٹاہل کی بیلا اینہاں کھاٹ چلو ہر لاہا آگے بسن آگے بسن سے ہیلا گروہ کی سنگ اوڑے ساڑے سنچت کرم نیدے نال جان دے ہیں ساڑے بن جان دے ہیں پرہ ربد کرم سارے پڑو پرہ ربد پرہ ربد کرم کی نے ہونا ہونا ساتھ سنگ دیکھو چار چیز جہاں بینا کرما تو نہیں مل دیں گا ایک پر ہی کہہ دے بہروں آڑا سنو جنم ملے یا نا جنم جردتے آندھرنا پہ ممولی جی گل نہیں ہے ایک پر ہی کہہ دے بہروں اہمیں ممولی جی گل نہیں ہے روز پڑ دے ہیں کرمی آب ہے کپڑا ندری موغ ایک گھرودی کرپا نا سری روپی کپڑا سنو ملے پر جردتے آندھرنا پہ گا ہون چار چیز جانے جیڑی ہیں ساتھ سنو بنا کرما تو چنگ کرما تو انہوں مل دیں گا پہلے نمبر تے دیکھو ساتھ سنو چنگا شریر چنگا کنے لوگ نے جلے جنم تو اندے پیدا ہندے نے ہاستہ لاندھرنا دے بیچے جائیے کنے بچے بچے جارے لڑ کر رہنے اسی کئی بری جاندہ موقع مل دا کنے بچے نے جلے کی ساتھ سنو ہاستہ لاندھر جنمے بیچے جنمے لے کے پندرہ پندرہ بھی میں نے پتا یارک دے بچے بچے جیدی ساری جندگی ہاستہ لاندھر جلی ہے چاری سال ہو گئے ہوتے ہی جمعہ ہوتے ہی بیماری دعشکار ہویا پہلے نمبر تے چنگا شریر کنے لوگ نے جلے جنم تو اندے پیدا ہندے نے جنم تو گنگے پیدا ہندے نے جنم تو کنہ تو بیرے پیدا ہندے نے جنم تو گروہ کی سنگ جڑے ماف کرنا جنہیں ہاتھ ہی نہیں پیر ہی نہیں پنگلے پر پیدا ہندے نے اور پہلے نمبر تے چنگا شریر چنگا شریر دا مل جانا چنگے کرما دی نشانی ایک ورہی کہہ دو بھائر دوجہ نمبر تے ساتھ چنگے کارچے جنم ہو جانا دیکھو اکڑا دی جندگی جڑی وہ گری بیچ نکل جانتی گری بیچ جنم لیا کد یہ تھی جانتے ہیں نا چنگے کارچے جنم ہو جانا ایک ورہی کہہ دو بھائر چنگا شریر مل جانا پھر کہہ دو بھائر ماف کرنا تیجے نمبر تے دنیاوی ویدیہ کنے لوگ نے آن پڑ پیدا ہندے پر آن پڑی چلے جاندے تیجے نمبر تے دنیاوی ویدیہ چوتھے نمبر تے ساتھ سنگ جی رابطی پاک تھی ایک ورہی کہہ دو بھائر اے چار چیزیں ایسے کٹھیا ہندی ہیں نہیں پر جتے چار چیزیں کٹھیا ہوئی ہیں اے سمجھ لو کی او دی سب تو چنگی کی سمجھتا او بڑے پچھے چنگے کرم لکھا کے آیا ایک ورہی کہہ دو بھائر او بڑے چنگے کرم لکھا کے آیا جتے چار چیزیں کٹھیا ہوئی ہیں یعنی جنہیں ساڑھے سنچت کرم ساڑھے دستے نے ماف کرنا کرم کی نے روز پڑھ دیں ایسے دیکھو اسی ایسی نہیں چوندے کسی گریب ہوئی ہے ایک ورہی کہہ دو بھائر کوئی چوندہ میں گریب ہوما کوئی چوندہ میں بیمار ہوما پر کنے گریب نے کنے روگی نے بانی دیوچ پر پادشاہ پر مہدنے آپ ہاں جتن کر دیں ایسی گل نہیں ہے آپ ہاں مڈی جتن کر دیں ہاں مڈی کوشش کر دیں کہ اسی بھی بہت میر ہوئی ہے ساڑھے کوئی ایسا پھن پر جرتیان دیں ایک کوئی پندت سی مہرے کہیں دیں مان مورک کاہ بللائی ہے پڑھے اکروں مان مورک مان مورک کاہ بللائی ہے پور بلکھے کا پہلے کارم کیتے ہیں پیشلے جنم دے اوڈا سانو جے چنگے کیتے ہیں اوڈا چنگ ہے مڈے کیتے ہیں اوڈا اوڈا فڑ مڈے ہیں پر جیڑے بندے جے پیشلے جنم سی مارے کیتے ہیں نا سبوج کرو جیسے گروہ کرونے ہیں گروہ ساڑے ہوندے اوڈا پیشلے مارے کرم بھی بدل دن دا جیڑی گل گروہ گبنس سنگر مہاراج جیجل دین کاجی نو دا سرین جراتیں آندے نپوے گا ایک وری کیا دے بہر ہو ایک کوئی پندت سی جوتش ودیادہ بہت بڑا مہر ماف کرنا انہیں ساتھ سنگ ایک جوتش لائیا جوشی سی جوش لاؤں دے لاؤں دے دیکھیا کہ ساتھ سموندر پار ایک پار ایک ستمہ سموندر اوڈے کنڈے تھے ایک پارس دا ٹوگڑا پہ ہے اوڈے کنڈے تھے پارس دا ٹوگڑا پہ ہے سی جتے انڈیا تو آئے ہیں سارے جاندے ہیں پر ایتھے آکے بھی کنیاں دی گریبی دور نہیں ہو سکی ایک وری کیا دے بہر ہو کیوں کی سانوں او ملنے جیڑا اسی رب دے کار وچ کیتا ہے جیڑا اسی رب دے کار چھو کیتا ہے کیتا ہے جی کیتا ہے ملنے نہیں کیتا دے کار لو نہیں کیتا دے نہیں کیتا دے کار لو جرتے آندھے پار پہ گا پر کندر نے پندت نے سوچیا بھی پارس دا ٹوگڑا پہ ہے ستمہ سمندر دے کندے تے پارس آئے جیڑا ستاں تا تانوں سونا بنا کرا دندہ جیڑا لوہے نو ٹچ کر جیڑا سونا کانسی نو ٹچ کر جیڑا سونا جے پتر نوٹا چکر مکدی گل کی اینی ہو ستا تا تا نو سونا بنا کر آگا او پندر دے مانے جے کی حال آئے بھی جے منو پار سے مل جے میں تا بڑا میر ہو جاؤں گا ایک وری کہہ دے وہ بہر ہو بھئی میں تا بہت میر ہو جاؤں گا دنیا دا سب تو میر بندہ ہی میں ہوں مانگا پر گروہ کی سنگتے کہیں دے نے اور سمندری بیڑے دے وچبیکر تور پندہ جتے اور بھی لوگ جان دے نے جتے وہ ستمے سمندر دے کنڈے دے پوجدہ جے کدی بندہ بانی پڑے نا وچار کے بانی پڑے ساتھ کر کے جانے ہوں ساتھ سنگی جی بندہ اپنے ہاں نو محسوس کردہ تو تا ہمیں کہ کٹھو تلی دیتنا تو رہا فردہ ایک وری کہہ دے وہ ہے رو پر گروہ کی سنگتے جتے وہ ستمے سمندر دے کنڈے دے پوجدہ تو انہیں دیکھے بھی پاردہ ٹوگڑا کتے پیاسی جتے پاردہ ٹوگڑا پیاسی وہ دے نگاہ پہندے کی دے دے دا بھی ایک نو جوان لڑکی وہ پاردہ ٹوگڑا ایک قسم دا پتھری ہوں دا اس پاردہ ٹوگڑے دے نارنا وہ لڑکی گروہ کے سنگتے اپنے پیر نجمے بی بینیاں سی دے دیا کرنے بچے ماف کرنے کا مکار کرنے کر کے پیرنانو مٹی لگ جان دی ہو پتھر دا ٹوگڑا نجمے پیر ساف کر دی ہیں اینی ہو اپنے پیرنانو رگڑی جان دی رگڑی جان دی پنڈہ دی نگاہ او سپاس دے ٹوگڑے دیا جی دے نال او نو جن بھی بھی ہے جڑی وہ ساتھ سنگ اپنے پیر رگڑے گیا او ساتھ سنگ جی انہیں گیا دیکھ کے دی مورکہ ایک کنی مورکہ نے انہوں گیانی نہیں ہے اس گلدہ کیا دا پارسا او کردے کردے پانچ دا سوی منٹ ادھا کنڈا گھجر گیا انہیں پیر رگڑے دی رگڑے دینا لڑکی نے او پارسا ٹوگڑا چلا کے خالصہ جی سمندر دے پہ چمارے ہیں او پنڈہ دی تاہا نکل گی کیونکہ آئے ہی ہو دی باس تیسی مایا منو نویس رہ مانگا دم دم سوپر بچیتنا آبی نان کے نہیں کرام جو تنہیں پارسا ٹوگڑا چلا کے سمندر دے پہ چمارے ہیں او پنڈہ دی تاہا نکل گی کنا دی آتھا رہا کہندہ او خو تیرا ستیانا سوچے تو آکی کیتا او کو کھڑکڑا کیا سبی کہنی کی گیلہ بندہ جی او رہاں کی گیل ہوگی او کھر اگیے ودیا اونوں کہندہ بھی امورکھ آتے نو پتہ نہیں آتے پارسا ٹوگڑا سی او کھنی تاہکی ہو گیا پارسا ٹوگڑا سی ایس کہندہ پارس دے ٹوگڑے نو پرابط کرنواستے میں اپنا وطن شدے رکھو بڑے تکے کھا کے پہنچے پر تُو اس پارس دے ٹوگڑے دے تنہوں کیان نہیں میں انہوں لینڈ واسطے دی پرابطی واسطے میں کڑی دورو چل کے آیا پارس گروہ کی سنگت تُو اپارس دے ٹوگڑا چلا کے اس مندرے سڑ دتا او کھن دیوڑا کھن تو تینوں کی میں پتا ہے پارس ایک وری کھا دے بارو ایک وری پیر کھا دے بارو بھئی تینوں کے میں پتا کی پارس کہنا کبھی میں جوش لائے ہی سی کا انہیں کہا رہے ہیں کہندہ تو یہ جوش لائے کی پارس ہے اے تھے پہ ہیں انہیں دو وٹ کے ماری ہیں دے موں دے تے چپیڑا وہ کہندہ لڑکی تو کی کی تا تو کون ہے جنہیں میرے موں دے چپیڑا مارتی ہیں انہیں آکھیں مور کھا تو اے تا اے تا جوش لائے کی او تھے پاردہ ٹوگڑا پہ ہیں پر اے جوش نہیں لائے کی او پاردہ ٹوگڑا تیرے کرمج ہے نہیں انہیں کہا تو ہے کون انہیں کہا میں تیری کس مطان کھانا سا جی ایک وری کیا دے بارو میں تیری اب بانی پڑھ کے دیکھئے نا کھانا سا جی ایک وری شیو جی پوڑے ناس دورے جا رہے ہیں ایک کا مائی جوہ دے بھی آئی تین چیلے تین چیلے پروان ایک سنساری ایک پنداری ایک لائے دیبان محف کرنا تیرنا دیو تین دے بیچ شیو جی نا ایک دیو تا مکھ منے ہیں گرو کی سنگت خیار مائی پاربتی سمیت ترے جاندے نا مارے کہندے مانمورک کاہ بللائی ہے سارے پڑوں مانمورک مانمورک کاہ بللائی ہے جلتی آن دے نا پوید گرو کی سنگت کہندے ہاں مکری گل کی گرو کی سنگت انہیں کہہ تُو اے تا اندازہ لالیا اے تا اندازہ لالیا ماف کرنا کی اے پارس تُو اے اندازہ نہیں لائیا ماف کرنا تُو اے اندازہ نہیں لائیا یہ پارس تیرے کرمہ دوچی کیوں نہیں آکھیں کیوں تُو کون آکھیں میں تیری قسمت ہوں میں تیری قسمت ہوں تیرے اے اندازہ نہیں لائیا بھی تیرے کرمہ جنہیں لگیا ہے گا پر گروہ کی سنگت ایدر پادشاہ کی داستے نے جبانی ویچار کیسی پڑی گئی وہ کہندہ ہے او درو اندہ تو رہا جاندہ ماف کرنا کہندہ نے شیف جید اگے بینٹی کیتی پاربتی نے مہاراج سوسی ساری دنیا سخی وستی گری بندہ تو رہا جاندہ پیر در جی ٹوٹے فٹے شتر نہیں جتی ماف کرنا گروہ کی سنگت جر اتیام دینا پو بے گا پیر دویچے ٹوٹے فٹے شتر نہیں تو رہا جاندہ مای پاربتی نے آکھے یہ دنیا رنگان دویچ راجی ہیا ایدھے تو کوئی کرپا کردہ اوہ سموک کے گروہ کی سنگت کہندہ شیف جی کہندہ تو کرپا ہونی نہیں ایدھے تو کرپا ایدھے تو کرپا ہونی نہیں کہندہ تو کرو کہندہ کارتی تا سمالی نہیں جانی جیتے کرپا کرتی نے سمالی نہیں جانی وہ کہنی مہارت تو کرپا کرو کرتو رہا جاندہ کہ کچھے رہا ہوندے سر پکڑنڈیاں ہوندی ہیں سن شیف جی نے آکھالا لگیاں کرنا کرپا دیکھالا جرا اوہ جتے تو رہا جاندہ تھوڑی اگے نا سارے راستے دوتے شیف جی پوڑے ناتھنے ہیریاں تے لالان دینیا نا ہیرے تے لال اس طرح میں شاہتے ہیرہ بھی لوہاں ماب کرنا کسمتہ پتھری ہوندہ ہیرے تے لال بھی شاہ کے رہ دھتے پر جتے ہیرے تے لال آنے سن کہن دے اوس گریب پرشنے اکھاں بند کر لیاں ماننے چا سوچ دا کی پلا توڑ کے ویکھیے انہیں کمیں توڑ دینے کبھی بانی دے وچے تو کون دی ایک تھا کہہ دے باہروں کہہ دا پلا توڑ کے ویکھیے کی انہیں کمیں توڑ دینے اکھاں بند کر لیاں تے آت سی ڈنڈا تے ٹوٹو کے لاتھی سی ٹوٹو کے ترے جاندہ آہا آہا کہہ دے ہیرے نے جتی دے تھلے انہوں رٹک دے کہن دا بلے 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 کہن دا بھی بلے بلے انہیں انتے بڑا کشٹ ہندہ آئے گا انہیں انتے بڑا کشٹ ہندہ آئے گا بڑا دکھ ہندہ آئے گا پھر وہ دیکھ دے بھئی میری پیری چیز توڑ دے جتی ہے تو جنہں دے پیری جتی نہیں جے جتی تو بینہ تردینے شو ہج تو بینہ تردینے او ناظا کیا لو ہوا وہ ساس جتی کٹ گئے کہتے جی پھڑک دیو تو اترے آ جاندہ وہ ہیریاں تے لالان دے لنگ گیا لنگ گیا شیب جی آس پر کہنے کیوں پارپتی کہہ دے بہر آپ جو گروہ چارنا چاہوں نہیں آنا ایک بڑی کہہ دے بہر بہت کٹ لوگ کانوں پتہ از ایسی سمجھ دیں گی ہے گروہ ایک کتاب ہی نے گروہ بینسے نو سکھا نے پوچھے سی مہاراج گروہ گرنسا اچھ بھی تو اڈجنی شکتی مہاراں میری جنی شکتی کہنے دے جی سکھ دی شردہ بن جائے تے گروہ گرنسا ویچ میرے نلو کروڑاں گنا شکتی ایک بری کہہ دے بہر جی میں کوئی راجہ رائی تکتے ہوں دے راج دے راجہ رائی تکتے بیٹھ دے او دے کل فریادی لوگ اپنی یہاں فریادہ لے کے ہوں دے جاد کوئی راجہ رائی تکتے بیٹھ دے جدو گروہ گرنسا مر پرگاش مان ہندیں ہیں نہ مہارتا پرگاش ہندہ ایک بری ہے کہ وہ کھلے درشن کرانگے کہندے جد کرو کیسے اندہ لانگ گیا تو ایسا موقع نو پاکد کبیر جی نے اپنی بانی اچارن کیتا ہے کہندے مارگ موتی بیتھ رہے مارگ موتی کہندے رستت وچ موتی بگھ رہنے پر کہندے اندہ نکسیو جائے سارے پڑو اندہ نکسیو اندہ نکسیو وہ تو کہندے اندہ پرش اگیا نہیں پرش لانگ دا جا رہے ہے پر کہندے جوت بینا جگدیش کی رب دی کرپا تو بینا او دی بخشت تو بینا او دی گیان تو بینا جگ تو اُلنگ گیا جائے چلیئے نا دور صاحب کابل تو ایک اندہ آروں سنگتاں ترہیانے کھال فیزی آج ساڑے بچے ساڑے کہش کیوں نہیں رہے اکوری کہہ دیو بہر ہو پر ساتھ سنگے جی جہودہ اکوری سباہ بڑ گیا نا اکوری کہہ دیو بہر ہو سباہ جہودہ اکوری بڑ گیا اکوری سباہ بڑ گیا او سباہ ساری جندگی بندے دے نال نبت دے جنہاں بچپن تو چنگی سنگت مل گی او ناں ماری سنگت چنگی لگنی سکتی بچے دا من شد ہوندہ ہے سا سنگے جی بچے دا من ایس طرح ہوندہ ہے جنے کورا کپڑا ہوندہ ہے ساہب کپڑا ہوندہ ہے ساہب کپڑے تے رنگ چھیتی چھڑ جاندہ ہے پر جیڑے بچے نے جیڑے سنگے دے بچے آندہ ہے جدو گروہ کر آندہ ہے اونا دے منہ دے گروہ دی گلتا اسا شیتی ہو جاندہ ہے اونا سمیہاں چا ساڑے دیش ویچے ریلانگا دنیا سڑکاندہ جالنی سی بیشیا کابل تے کندار دنیا سنگتا پودا مہینہ سردی دیو جنوری دے نسی کہہ دنیا پودے بچے انڈیا دے بچے گروہ کی سنگ معاف کرنے جنوری دے دے نوں دے بچے بودا مہینہ آندہ ایک بہت وڈا جتا ساتھ گروہ گروہ کلگی تر پاسشا دے درشن کرنواستے نکلے ہے ایک ساتھ سال دی عمر دا بچہ اپنے ماتا پیتا نے جد کر دا ماتا پیتا نے جد کر دا میں بھی گروہ ساتھ دے درشن کرن جانا ماتا پیتا نے بڑا رکیا بہت رکیا کہ کہ تو نیانا ہے سیانا ہے ہو جانگا تو لے چلانگے پیدلے جانا پینا رستہ دور دا وٹا لمیانے پر بچہ جڑی جد کر لیندہ ایک جھڑیا نے کر دا ساتھ سنگ جی سنگتاں تا ہے معاف کرنا گروہ کی سنگ تریا جاندیں انہیں بچے نے جد کی تھی اے بھی پیچھے پیچھے تریا جاندہ ماتا پیتا نے چڑکاں دیتی ہیں گالی گلوج کی تا گروہ کی سنگت ننگے پیری چال چل کے بچہ پیران دے بچہ جنگل دے جنگلی کنڈے بچ بچ کے ساتھ سنگ خون بے رہے ہیں سردی دے کارن سوجس آگی سنگتاں انہاند پور پجیانے بڑے بڑے امیر سکھ سنگل گی تر پاتشا جی دے بہت بڑے بڑے امیر سکھ پر ایک گالنا پولنا گروہ سکھ دی نا گریبی دے دا تینا ساتھ گروہ سکھ دی امیری دے 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 ساتھ گروہ سکھ دی صرف تی صرف شردہ پریم دے پامنا میں ہے دے نکال ساری ایک بری کہہ دے گا ہے جی میں ساڑے منوچ پدار تھا دی پوک ہے کسی دے مانوچ کوئی پوک ہے چودر دی پوک ہے وڑے پن دی پوک ہے مایا دی پوک ہے تان دی پوک ہے مارے کہیں دے میرے مانوچ نہ سکھ دے پیار دی پوک ہے پریم دی پوک ہے سارے پڑو جی گوبند پاؤ پگت کا گوبند پاؤ پگت کا ساتھ گروہ اپنے سکھ دے پریم دے پوک ہے بڑے بڑے کروڑا پتی سکھ گروہ گوبند سمار دے چرنہ جو اٹھے ہیں ساسن نمسکار کرنمانے دی لینے لگیں گے ہیں کسی نے دا سیار کسی نے بھی کسی نے لاکھ دو لاکھ پانج لاکھ جمجمے کسی دی پہنچ سی مار دے چرنہ جو رکھ کے نمسکار کی تی ساسنگے جی ہیور دا دربار لگ گیا کہندہ نے یہ بچے نے مہاں باپ آگے ودے نے بچے نو اسے ماتا پیدا نے ڈانٹ دے کے لو کور دے حکیہ دیکھ ایتے تھا تو آگیا پر آگے ود کے جی گروہ سا دے چرنہ آگے ودے آتے تیرے مار پو گئی بچہ پچھے کھڑ جاندہ سات سال دی عمر ہے گروہ کی سنگت سنگتا نمسکار کر کر کے بیٹھ دیاں گئی بچہ پنجیاں دے پارتے پیران دے پنجیاں دے پارتے اوچھا ٹھو ٹھو ٹھکے کلگی تر دے درشن کردہ واہ جدو سیکھ گروہ کر آندہ ایتے تھے گروہ دی نظر پیندی کارسا جی کوری کیا دے بہرو جن کو نظر کارمتے کارنان کارنان کا نظری نظر نحال جدو پادشاہ دی نظر پیندی نظر پادشاہ دی پیندی نظر سیکھ دا جی من پالٹے کے راہ دندی کارسا جی کہن دے نا بچہ پنجیاں دے پارتے کھڑا کھڑا ہو ہو کے اوچھا ہو کے درشن کرندی کوشش کردہ تے مانی مند دا سا کردہ کلگیاں مالیا کی ہویا جے تیرے درشن نہیں ہو سکے ماف کرنا کی ہو ہویا جے تیرے چرنا تیرے نمسکار نہیں کر سکے گریب نمواج تیرے درشن تا ہوگے ساتھ گروہ جی کے درشن کو بل جائیے گروہ جی کے درشن کو بل جائیے تیرے درشن تا ہوگے درشن تا کی مانو میرا جنم سپلا ہوگیا نظر پئی سہ بے کمال گروہ گروہ سمہ رائی دی پیرے تے کھلوتے سیوا دار سکھنو آکھیا آکھیا جو بچہ پیچھے کھڑا ہے نا جاؤ اس بچے دے کھڑ انو باندھو پڑھ کے ساڑھے کو لیاو سکھ اگے ودے ہیں بچے انو کبھی باندھو پڑھ کے آکھا کھا کھا تے انو کلگی تر پاتشاہ نے یاد کیتا ہے بچے دی خوشی دا ٹھکانا نہ ریا میں انو نے چیز انو یاد کیتا ساتھ سنگے جی اگے ود کے گروہ گو میں سمار دے چرنا تے ڈنڈوات پرنام کیتی ڈنڈوات پرنام انو کہیں دے جہا لمبے پہ کے ماتھا ٹھکانا شریر دے اٹھو آنگ جتے مار دے چرنا چے ٹاچکار جن پیر گوڑے کونیاں موڑے سمہ مستک ہاتھ جدو ڈنڈوات پرنام کیتی روز پڑھ دے ڈنڈوات بندنا انک بار سرب کلا سمرات دولن تے راکھو پربو نانک دے کر ہاتھ گروہ کی سنگت جدو ڈنڈوات پرنام کیتی تے بچہ نمسکار کر کے پچھے لگا مڑن مہاراک بڑی کرپا کی تھی اب تان پاگ میرے جو حیور دے پہتر چرنا تے نمسکار کرن دا سپاگ پرابت ہو گیا گردے جد پچھے پچھے لگا مڑن تے پاچھے چلیں ٹھے دسویں پاچھے نے بچے سجے باجدو پڑھ کے کول بٹھا لیا بڑا پیار کیتا سچ مچ گروہ بڑا پیار کرتا اپنے پتوار کے کیا کیا سی ماتاں سیب کرتے سندری نو کی ہو گیا میرے جی چار شہید ہو گئے اجھے میرے کروڑاں جھوندے ہم کہندے بچے نو کبے پاسے اپنے کبے پاسے ہیور نہ بٹھایا سجے باجدو تو پڑھ کے کول کالی شائی والی دو وات پیسی مالے کلم چکی کلم دی نوک نو چونج نو شائی لاکے بچے دے مطے دے جیرو پاتے کھان سچی ساریاں سنگتاں بڑیاں حران ہوئی ہیں بھی شردہ رکھ کے اسی بھی آئے ہیں بڑے بڑے کروڑا پتی سے ایک سن کوئی کہندہ میں اینے لکھ رکھے میں تھا ٹکیا کوئی کہندہ اینے لکھ رکھے میں تھا ٹکیا کہندہ مہاراج نے اینہ سانو پیار نہیں کیتا جنہاں اس ساتھ سال دی عمر دے بچے نو پیار کیتا ہے پھر گروہ صاحب نے اکلم پھڑ کے بچے دے مطے دے جیرو پاتے جیرو جکی پیدا جیرو جکی راجہ اس پیدنوں اس راجنوں تے صرف ساتھ گری جان دے نے کی راج ہو سکتا کی پید ہو سکتا میرے پادشاہ چو جیدتار بیٹھنے پر حمد کسے حمد کسے دنی بھیندی ہے کبری کیا دے بہر ہو کیڑا پچھے دسویں پادشاہ کیڑا بینتی کرے آپ سے گلبہ چل پی سکھانے بچے جدو کوئی روڑا جا شروع ہویا ہمارے سنگت انہوں کہیں دے کی گلہ بھئی کی گل ہوگی کی گل ہوگی بھئی کی گلہ کر سنگت کھڑی ہوگی دومیت جڑکی بینتی کی تھی گری نواز اسی بڑی شردہ رکھے آئے ہیں بڑی پامنا بڑے پیارنا آئے ہیں گری نواز آپ جان دے ہو کہ بینا پریمتو ایڈی درو آیا بھی نہیں جان دا اور گری نواز ایک ماندہ شنکہ ہے اور بڑے بڑے میت سکھ نے کسی نے انہیں پیسے رکھ کے نمزکار کیتی کسی نے انہیں پر پادشاہ اسی دیکھ رہا ہے چھوٹا جا بچہ جنہ انہوں تسی پیار کیتا ہے وہ نا سانو پیار نہیں جگیتا پھر یہ دے متھے تے جیرو پھاتی ہے کرپا کر کے دوسو اسے جیرو دے بچ کی پید ہے کی راج ہے ساتھ گرو گرو کل کی تر پاسچاہ لگے کھن سکھو ان دے ہوئے جو کوئی شاک نہیں تو اسے بڑا پریم لے کے آئے ہو پیار رکھ کے آئے ہو شردہ لے کے آئے ہو پر اے بچے دی عمرتے دیکھو ایک وری کیا دے باہر ہو اے دی عمرتے دیکھو اور اے دی پامنا دیکھو دیکھو ننگے پیری کتھو کابل تو چال کے ماں باپ دیں گے چھڑکاں کھان دے آیا پیرانے ویچے کھون واغ رہے ہیں سردی دے کارن سوجس آگئی میرے پاتشاہ کے اندے نے دی عمر ویکھاں کے اے دا پیار ویکھاں ساتھ گرو گرو کل گی تر پاتشاہ کے اندے سکھو رہی گل اے دے متھے دے جیرو کیوں پائی اے دے پریم نے اے دی شردہ نے اے دی پامنا نے سانو کچھ سوچے نہ لئی تو سوچ کے کر لئی کچھ مجبور کر دتا ہے مہارا ہی کہن دے دے متھے دے جیرو کیوں پائی ہے سکھو اے ساتھ سال دا ہو گیا ہے اے دے نو سال دا ہو کے مر جانا سی اسی نو دے گے جیرو پا کے دی عمر نبے سال کر دتی ہے اے دی عمر نبے سال کر دتی ہے ساتھ گرو گرو گوبنس مراج جیجل دین کاجی نو کہہ رہے ہیں اے دے چھو کوئی شک نہیں جو کرمانچ لکھیا گیا اوہ ملدہ ہے پر پنجمی پاسشاہ پر موضہ نے ساتھ گرو سکھ کے بندن کٹے گرو اپنے سکھ دے بندن کٹ کے رکھ دندا ساتھ سنگی جی اپنی جندگی دے دو تن گلہ نہ شڑیو ایک عمر طویلہ نہ شڑیو نت نیم نہ شڑیو کرو کر اونہ نہ شڑیو میشہ چڑھ دی کرا رہے گی ہونیاں پولان دی مافی آج کچھ لیٹ ہو گئے سی کتے دور گئے سی کارنو ساٹھے کے اٹھ وجہ کیتن دی سماکتی ہو جائے کرے گی جنہیں منوکھا جنمیچ آکے وہر اوپر میں شردہ پجن کر لیا ایک گل نہ پولنا جدو تسی دنیا دے کام کر دی ہونا جے تسی نام نہیں جب دے نتنم نہیں کر دے تسی اکلے کر دے ایک بری کہہ دو بہر تسی اکلے کر دے ہو جدو تسی نتنم کر دے ہو نام جب دے ہو پجن کر دے ہو او دو ساتھ گر تو اڈے نال ہندنے او دو پاسشاہ تو اڈے نال ہندنے ساتھ گر سکی کرے پر تو پال سیف کو گر سدا دیال سما آگیا نہیں دندا انہم سدا پاتھ رہے گا جی وعد تو وعد سما گرو چرنا میں چلا ہو جب وعد تو وعد گرو نانک دی ہیں باکشت سان لینیاں نے انہم سدا پاتھ او دو بعد ارداس ہو گئے گا رامکلی محلاتی جاناندے کونکازو پر ساد انہم د پیا میری امائے ساتھ گرو میں پایا ساتھ گور پا پایا ساتھ گرفت سان لینے ساتھ گرو پایا ساتھ گرو پایا ساتھ گرو پایا ساتھ گرو پایا سب ناگنا تم راپس ومی بھوک منم سارے ساچے سائپاں کیا نہیں کرتے رہے سب ناگنا تم راپس ومی بھوک منم سارے ساچے ساچے سائپاں کیا نہیں کرتے رہے ساچے سائپاں موسیقی 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 اگلا سا بھی نہیں لے سکتے خالصہ جی خیر ان شبت بروان ہو ارداس ہوئے گی جوگیں والے فیرنے ہوں دے جاندے کہ سما گروہ کی سنگتے لگیا کرے گا تو میں ساری سنگتاں بینتی کرنا تو سی بات تو بات سما ایتھے لہونا گروہ کر آونا ایتھے کوئی گرائی نہیں کوئی گزا نہیں کوئی ڈالی نہیں کوئی دے جاندہ کوئی کھا جاندہ ساڈی تے کوئی چھا دوان سج دے رہن کل گی تر پادشاہ دے کیسرین شاہ ساوچو دے رہن کیرتن ہندہ رہے پرچار ہندہ رہے سنگتاں گروہ نانک دے چرنانا جوڑ دیں گا رہن ایس تو اتھے اور جی مندی کوئی اچھا نہیں بس اک کوئی اچھا ہے ستگر سچے پادشاہ بانی دے اچارن کرنوالی پادشاہ نے کمال کر دی مہاراج جیسی جیئے تے تیرے چرنان مچے جیئے پرچار مریے دوئی گلنے کے جی منہ تے ایک موت ہے جیئے تے تیرے چرنان جیئے پرچار مریے تے تیرے چرنان مچے مریے گریم نواز آکھان جینا بسرے مر جاؤ آکھنی اوکھا ساچان ناؤ کبیر موہ مرنے کا چاہو ہے مروں تو ہر کے دوار ماتر پوچھے کون ہے پر ہمارے بار اسی جندگی چھے دے دے دیں بھلے بھلے ساچ سنگ جی ایک ناؤں دے منگیاں نہیں کم چل دے ایک ناؤں دے منت کریاں نہیں چل دے پر جدوں چاہتی مار دیں اور دادا تو نہ کریں تے کرے کیڑا تو نہ کریں تے کرے کیڑا میرے یہ سبے جرورتاں پوریاں نو لوکی طاق دینے اے بگنا میرے میں تے طاق دا رحمتاں تیریاں نو ایک مسلمان فکیر ہویا ہے آتما دیگا لکی تھی گرمانی چھے اے ناؤں فکیران نمی آتما دیگا لکی تھی او کی کہندہ جو میں آشی کہندہ سب تے وڈا ساتھ گرنان او فکیر لکھدہ تو سنوے پیران دے پیران اسی گروہ کہتن دے ہیں او پیر کہتن دے ہیں بانی تو کون دی گر پیران کی چاکری مہا کرڑی سخصار او کہندہ تو سنوے پیران دے پیران وے میں آکھ سناما کینو میں آکھ سناما کینو ماف کرنا تیرے ورگا کوئی نہ مینو تے میرے جھینیاں لاکھ تینو جے میں وچھ عیب گناہ نا ہندے سارے پڑو جے میں وچھ عیب گناہ نا ہندے تے تو بکشندہ کینو تو بکشندہ کینو سچے پادشاہ تو کینو ماف کردہ بانی جی تو کون دی جی ہم رو سہاؤ سدا سد پولن سارے پڑو ہم رو سہاؤ سدا سد پولن مہاراج میرا سبا سدا پولن ایٹس مائی نیچر میرا سبا سدا پولن کیا بانی دی کمال کی تیم ری پاچھا نے کہندے ہم رو سہاؤ سدا سد پولن اگلی توقع پتہ کی گئی ہے میرا سبا دے سدا پولن دے پول دے رہنے پر تیرا سبا پتہ کی ہے تیرا برد کی ہم را سہاؤ سدا سد پولن تم رو برد سارے پڑو تم رو برد پتت ادھرن تیرا ایسو با تیرا برد ہے تو پاپیان تاردہ آئیں تے اگلی تاردہ رہیں گا بہتا سما گروہ چرنا میں جلائیے جی ہونے ارداس ہوئے گی جی حکم نامہ سرون کرن تو بعد پرشاد لے کے گروہ گرنسا مرد سبا ساندی سیوہ او دنباد گروہ کی سنگت گروہ کا لنگر شا کہ آپ نے جانا ساد سنگے جی تھوڑا جا سما اگے آپ اور دیکھو گے گروہ سادی کرپانہ تھے جدو آپ مہمبر خاندی پر یاد بنایا کریں گے آدھی کسانوں تا کوئی بہت بڑا پار کتے پروند کرنا پیا کرنا ہے کئی لوگ تھا تا سارا دنی پھون آئی جن دنی بابا جی کتے ملو گے کتے ملو گے قدوں پر ساد سنگے جی مہارائی کرپا کرن گروہ گروہ سامر کرپا کرن خیر ساد سامر ساری ہیں سنگت ایک وری فیر بینتی کردھا جی ایتو آ ڈائس تھانا جی ایتے ہو مہمہ کے آنا جی موکدی گلکی لنگران دے وچوی ایتے کسے تھے کوئی ببندی نہیں توسی سارے ہیں سیوا کرنی ہیں کھاوو کرچو رال مل پائی تو اٹھنا آوائے ود دو جائی ایتے کوئی سکرٹری نہیں کوئی پردان نہیں ایتے ساری سنگتی پردان ہے خال سا جی ایک کارتوارڈا سارے آنڈا اپنے ستھانے ورداس ہوئے گی توٹھا کرو سارے آنڈا سوہی مہلہ چوٹھا جن کے انتر بسیا میرا ہر ہر تین کے سب روگ گواہے جن کے انتر بسیا میرا ہر ہر تین کے سب روگ گواہے تین کے سب روگ گواہے میرے رام ہر جن روگ پہے گر بچنی جنا جپیا میرا ہر ہر تین کے سب روگ گواہے برمہ بشن مہادیو ترے گم روگی بیچ ہوں میں کار کمائی جن کی یہ تسے ناچے تے بپڑے ہر گرمک سو جی پائی ہوں میں روگ سب جگت بیا پیا تین کو جنم مرن دکھ پاری گر پر سادی کو ویلا چھوٹے تیس جان کو ہوں بلہاری جن سسٹ سادی سوئی ہر جان تاکا روپے پارو نانک اپے بیک ہر بگس گرمک برم بچارو جن سسٹ سادی سوئی ہر جان تاکا روپے پارو نانک اپے بیک ہر بگس گرمک گرمک برہم بچارو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی پتے گروہ